سب سے پہلے اردو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں می اردو ٹیوب کو اور ساتھ میں دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میری ڈیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ فرینڈ تک پہنچتے رہے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اردو ٹیوب می اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں آپ کا ہوسٹ زوار اوان آج ایک اور گاڑی کا ریویو لے کر آپ فرینڈ کی خدمت میں حاضر ہے آج جس گاڑی کا میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ گاڑی ہے ہنڈا سیوک دوہزار سترہ مادل جو کہ ہنڈا کا نیو مادل آیا ہے تو اس کے لیے مجھے کافی فرینڈ نے روکویسٹ کی تھی کہ پلیز ہنڈا کی آپ ریویو دیا کریں تو ہنڈا کے ریویو نہ دینے کی مین ریزن یہ تھی کہ جو ہنڈا گاڑی ہے وہ ہماری سٹی بکھر میاں والی لیا اس ایرئے میں یہ اب جو ہیں لوگ یہ گاڑیاں لے رہے ہیں اس سے پہلے مجھے یہ گاڑیاں کم نظر آتی تھیں تو اب ایک گاڑی آ گئی ہے ہنڈا سیوک دوہزار سترہ مادل تو اس کے بارے میں میں اس کے سارے فیچر تو نہیں جانتا جو جو چیز مجھے اس کے بارے میں مجھے علم ہے تو میں آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گاڑی کا ریویو شروع کرنے سے پہلے میری آپ فرینڈ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل می اردی ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ فرینڈ تک پہنچتے رہیں باقی میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ میرے ساتھ جس گاڑی کا بھی مجھ سے پوچھیں گے جو میرے پاس علم ہوگا جو میرا نالج ہوگا میں آپ فرینڈ کو ضرور بتاؤں گا یہ چینل تو بہانہ ہے آپ فرینڈ سے ملاقات کا تو چلتے ہیں گاڑی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہنڈا کی نیو دو ہزار سترہ سیوے جی تو فرینڈ یہ ہے گاڑی ہنڈا سیویک دو ہزار سترہ ون پوائنٹ ایٹ جو کہ فل آپشن گاڑی ہے یہ گاڑی سے گاڑی کی آپ جو ہے پیک سے اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی خوبصورت طریقے سے جو ہے اس گاڑی کو ڈیزین کیا گیا ہے دو ہزار سترہ اٹھرہ مارڈل یہ گاڑی کی آپ پیک لائٹس دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت طریقے میں مجھے نظر آ رہی ہیں اور کافی خوبصورت طریقے سے ان کو جو ہے ڈیزین کیا گیا ہے اس کے بعد میں اگر گاڑی کے قرون کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے بہتی پیارہ طریقے سے یہاں پر گاڑی کا یہ مونو گرام وغیرہ اور گاڑی کی جو بیک سیڈ ہے ہنڈا سیویک ون پوائنٹ ایٹ کی خوبصورت طریقے سے بنائی گیا یہ فل آپشن گاڑی ہے یہ آپ اس کی سیڈ سے لک چیک کر سکتے ہیں علائے ریم کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں جو ہے جنون علائے ریم بہتی خوبصورت علائے ریم ہمیں ملتے ہیں اس میں ٹائرز بھی جو ہے گاڑی کے وہ جو ہے بہتی اچھے ٹائرز میں ڈالے گئے ہیں تو گاڑی کے میں اگر انٹیریئر کی بات کروں اور میں گاڑی کے روم میں جا کر آپ کو اس کی چیزیں دکھاؤں تو روم میں ہمیں جو ہے گاڑی کا یہ گاڑی کی سوری پہلا ہے آپ چھت دیکھ لیں تو یہ گاڑی کا روم ہے تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روموٹ ہے یہاں سے آپ اٹھان لاک لاک اور ٹکی کو یہاں سے آپ اپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک سٹارٹ کا بٹن دیا گیا ہے اس کو ایک دفع ہم پوش کریں گے تو جسٹ ہمارا جو بلٹی میڈیا سسٹم ہے جو ہماری کار کے اندر یہ ایڈریڈ لسی ڈی دی گیا ہے یہ آن ہو جائے گی اور جب ہم اس بٹن کو دوبارہ پوش کریں گے تو ہماری کی گاڑی ہے یہ توٹلی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کو بریک بیٹل بھی پوش کرنا ہوگا تو یہ اس کے ڈیجیٹل میٹرز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزین کیا گیا ہے یہ گاڑی کی جو ہے ایل سی ڈی ہے جو کہ کمپلیٹ اینڈ رائیڈ ہے اس کے بعد دوبارہ جو ہے میں اس کو جو ہے پانکش کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو چیزیں تھی وہ آف ہو گئی ہیں تو اندر سے انٹیریئر کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں جو ہے آٹو گیر ملتا ہے اور اس میں پارکنگ کے لیے ہمیں ایک بٹن ملتا ہے جہاں سے ہم اس گاڑی کو پارک کرنا ہو تو یہاں سے اس کی مینویل بریک بھی ہے یہ اس کی آپ سمجھنے کی بیٹل بریک ہے گاڑی جو ہنڈا اس کے بارے میں مجھے کوئی سٹیل انفارمیشن نہیں ہوتی کیونکہ ہماری سٹی میں ہنڈا کی گاڑی اب بہت کم چلتی ہے پھر بھی اس کے اندر جو فیچر ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں میں آپ فرینڈ کو بتاؤں گا جو فیچر رہ گئے ہوں جن کو مجھے پتہ نہیں ہوگا اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں تو یہ گاڑی کی اینڈریٹ جو ہے یہ اس کی انسیڈی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور میں نے اس کو جو ہے آن کر لیا ہے تو اس میں مختلف جو ہے فیچر دیئے گئے ہیں اس میں آپ جو ہے کیمرہ میں سب سے پہلے آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں فرنٹ کیمرہ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا فرنٹ کیمرہ ہے یہ پارکنگ کے لیے آپ کو کافی آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگا اس کے بعد اس گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا روم کیمرہ ہے کہ اندر سے آپ اپنی جو ہے گاڑی کا روم بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ گاڑی کا سوری ہے یہ پھرنٹ کیمرہ آن گے تو آپ یہ گاڑی کا بیک کیمرہ ہے آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ پارکنگ کے لیے آپ کو کافی جو ہے ہیلپ دے گا تو باقی اس کے اندر جیسے آپ کے اینڈ رائٹ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا وائف فائل بھی اس کے میں کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہیں بہت سے فیچر دیئے گئے ہیں تو یہ آپ فرینڈ چیک کر لینا اگر آپ نے یہ گاڑی لی ہوئی ہے یا لینے جا رہے ہیں تو یہاں پر میں اس کی بات کروں جو سٹارٹ والا بٹن ہے تو اس کو میں دوبارہ جب میں نے اس کو پشک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس کے ڈیجیٹل میٹر آن ہو گیا ہے اور اس گاڑی کی میلت بھی یہاں پر سولہ ہزار ہوشو ہو رہی ہے تو یہ جو ہے گاڑی کے اندر سے انتیریئر کافی خوبصورت بنایا گیا ہے یہ میٹرز تھے جو آپ نے دیکھے یہاں سے آپ ملٹی میڈیا کو اپنے سٹیرنگ پہ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے جو آپ کی ایل سی ڈی یہاں پر ہے یہاں پر آپ اس کا والیم اپ یا ڈون بھی اپنے سٹیرنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کافی جو ہے اچھا فیچر مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کے انتیریئر کی بات کروں تو یہاں پر کافی خوبصورت انتیریئر ہے سپیس کی میں بات کروں تو اس گاڑی کے اندر کافی چیزیں رکھنے کے لیے سپیس جو ہے وہ اویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سپیس مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کے آگے والی سیٹ پر بھی آپ جو ہے آپ نے یہاں پر کچھ چیزیں رکھیں تو یہاں پر بھی مجھے اچھا سا سپیس نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کے ڈیش بورڈ میں جو ٹول باکس ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں ٹھیک ہے سپیس جو ہے کافی زیادہ سپیس ہے یہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ رکھ سکتے ہیں تو ڈیش بورڈ کی میں بات کروں تو کافی خوبصورت طریقے سے ڈیزین کیا گیا ہے یہ اس کے پاور ویڈو ڈور تھی اور اوپر سے اس کا سن روف جو ہے یہ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ فل آپشن گاڑی ہے تو اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جنوان آتی ہیں یہ گاڑی کا سن روف تھا اب میں گاڑی کی پیک سیٹ کی بات کروں تو یہ پیک سیٹ جو ہے یہ ایجیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو جو بیل کی سہولت بھی دی گئی ہے اندر سے یہ سارا گاڑی کا انٹیریئر آپ فرینڈ نے دیکھا سارا ڈیزین کیا گیا ہے یہ گاڑی کی ڈور ہے اور اس کے اندر آپ کو پاور ویڈو ملتی ہے آٹو لاک جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے تو اس میں کافی فیچر دے گیا ہے اس گاڑی میں کافی فیچر ہیں جو کہ کافی ہیلپ فول ہے آپ فرینڈ کے لیے اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ اگر اس کی میں اندر سے جو روم کی لائٹس ہیں ان کی میں بات کروں تو یہ اس کی بہت ہی اچھی دو لائٹس دی گئی ہیں اس کے بعد بیک سیٹ کے اوپر بھی اس کی لائٹس ہیں یہ بھی آپ کو خان کر سکتے ہیں تو ہنڈا کی یہ جو گاڑی ہے یہ فول آپشن گاڑی ہے گرینڈی تویٹا کی بلکل اسی طرح کی گاڑی ہے یہاں پر آپ کو سپیکر بلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں گاڑی کی جو ہے پچھلا جو اس کا ڈور ہے وہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے اس کی جو دور ہے یہ اندر سے کافی خوبصورت اور پاور ویڈو میں ہے جو سیٹ ہیں اس کی کافی آرامدے سیٹ ہیں اس میں آپ ٹریبلنگ کریں گے تو آپ کو تھکم محسوس نہیں ہوگی کیونکہ ان سیٹ کو آپ ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہنڈا والوں کی ہنڈا سیویک دو ہزار سترہ بہتی پیاری گاڑی اگر گاڑی کا اپنے بانڈ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر ایک اپشن ہے اس کو آپ حلکا سا اوپر سے اوپن کریں گے تو یہ آپ کا بانڈ کو اوپن ہو جائے انجن کی میں بات کروں تو اس میں 1.8 جو ہے اس گاڑی کا یہ انجن ہے 1800 سیسی تو یہ گاڑی کا اندر سے انجن کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈا کی یہ گاڑی نیو موڈل ہنڈا سیویک 1.8 18 سو چیسی اس کا انجن ہے تو اس کے فیول کی میں بات کروں تو کامپنی کی طرف سے سولہ اور سترہ کی ایم فی سولہ سترہ کی ایم جو کرتی ہے یہ ایک لیٹر کے ساتھ تو یہاں سے گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ کے اندر جو ہے کافی مجھے سپیس نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ اپنی جو چیزیں کافی چیزیں یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں بہت بڑا سپیس آپ کو یہاں پر مل رہا ہے اور گاڑی جو ہے اس کا سپیس مجھے کافی اچھا لگا تو یہاں پر یہ اس کا پانچ منٹ ہے اور یہ ٹول باکس وغیرہ ہیں تو گاڑی جو ہے کافی اچھی گاڑی بنائی ہے ہونڈا والوں نے لیکن ہونڈا کی جو گاڑیاں ہیں یہ پاکستان کے جو کارپیڈ روڈ ہوتے ہیں یہ گوٹوے ہیں وہاں پر تو یہ کامیاب ہوتی ہیں اور جو ٹویٹر کی اگر میں بات کروں تو وہ ہر روڈ پر کامیاب ہیں تو یہ گاڑی کی آپ سیٹ سے جو ہے لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی پیارا ڈیزین کیا گیا ہے یہ گاڑی کے ڈور ہیں تو میں بات کر رہا تھا ٹویٹر کی گاڑیوں کا تو ٹویٹر نے جو گرینٹی دی ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ بھی فول آپشن گاڑی ہے تو فرینڈ یہ گاڑی تھی میں نے آپ کو اس کا ریویو دیا میں ایک دفعہ پھر آپ فرینڈ سے سوری کروں گا کہ جو ہونڈا کی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان کے جو فیچر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ مسٹیکیں بھی ہو گئی ہوں گی کیونکہ ہماری جو سلٹی میاں والی بکھر لئی ہے یہاں پر جو ہے آپ ہونڈا کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اسے پہلے ٹویٹر کی زیادہ گاڑیاں آتی تھیں تو آپ انشاءاللہ یہاں پر یہ گاڑیاں آ گئی ہیں ان کے ایک ایک فیچر کے بارے میں بھی ہمیں علم ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا کومنٹس بک میں آپ جو ہے کومنٹس ضرور کیا کریں اپنی رائے دیا کریں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے اس چینل بائی اردی ٹیوب کو سبسکرائب ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زوار عوان آپ سے اجازت چاہتا ہے نیکس ٹیم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ